دیکھیں ایک تو جو گھٹنا گھٹی تھوئی ہے اس سارے معاملے کو لے کر کے کوئی راجنیتک دل یا کوئی نیتہ اس میں اس اندولن میں آگے بڑھ کر کے بھاگ لے رہا ہے ایسا تو ابھی تک ہوا نہیں ہے لیکن جو ہوا ہے پورا سماج جو ہے ہی کٹھا ہو کر کے اس اندولن میں حصہ لیا ہے گل اور انہیں جو مانگ کی ہے کہ جو وہاں پر بھون بنا ہے جس کو اناثراجت مانا جا رہا ہے اس بھون کو ہٹائے جائے ایسا کہنا ہے ان لوگوں کا لیکن جو ٹیکنیکل ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں جا کر کے قانون کے دائرے میں کیا کر سکتے ہیں یہ بھی شہر جرور ہوگا لیکن بار بار مکھے منتری جی اس ساری چیز کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن بھاونوں کا سمان مجھے لگتا کہ یہ بھی آوشک ہے قانون بیوستہ یہ پردیس سرکار کا دائی تو ہے اس دائی تو کا نروہن ان کو کرنا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر وہ اناثرائز ہے اور اس میں بڑے سکیل پر بڑے سکیل پر جو ہے وہ کنسٹرکشن ہوئی ہے تو اس کے پیرامیٹر ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ میسیف کنسٹرکشن ہوئی ہے میسیف وہ اس کا بیلڈنگ کا سٹرکچر ہے تو اناثرائز کسی نے چھجا بڑھا دیا کسی نے تھوڑی بہت وائلیشن کر لی وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ بہت میسیف سٹرکچر ہے اور میسیف سٹرکچر کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ تورنٹ اس میں کاروائی کرنی چاہیے اور میں اس بات کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر کاروائی نہیں ہوئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جن بھاوناii جو ہے وہ آہ 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 سانی سے رکنے والی نہیں اس بات کو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کا گصہ بہت زیادہ ہے دیکھے بھارت ایک سیکلور دیش ہے دھرم نرپیقش دیش ہے سبی دھرموں کا سمبان ہے جو بھی بھامناتما گھٹنائیں ہوتی ہے بھامنا میں بھیکرنی ہونی چاہیے قانون کے حساب سے ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور جس پرکار شانتی پوروک پروٹیسٹ ہوا سرکار پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ابھی میں عدیکاریوں کو بھی دیشہ اندردیش دی ہے کہ شانتی بنائے رکھنی ہے اور جو بھی آگے قانون کے ادھار پر جو بھی کاربائی اگر کرنی ہوگی ہم اس کو کریں گے یہی میں کہنے جاتا ہوں بیسیکلی جو پروٹیسٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللیگل کنسٹرکشن ہے حالانکہ جو ریونیو ریکارڈ ہے اور جو اناتھرائیز کنسٹرکشن ہے اگر ہم اناتھرائیز کی بات کریں تو شملہ میں کریں نہیں دیکھیں پروٹیسٹر اگر اللیگل کنسٹرکشن کہہ رہے ہیں تو وہ معاملہ میرے خیال کوٹ میں چلا ہے اور کوٹ اس میں جو بھی اللیگل ہوگا یا اللیگل ہوگا اس کا فینسلہ کرے گا لیکن ہمارا دائتب جو ہے وہ سمیداؤں کے ویج سمیدائے ان کے ویج شانتی بنائے رکھنے کا ہے اور مجھے خوشی ہے کی اس پرکار کا کوئی محول بگاڑنے کی کوشش نہیں کی پروٹیسٹ ہوتا رہتا ہے پروٹیسٹ اس میں ہوتا کہ کوئی گھٹنا گھٹگی تو ایک بھابناتمک روپ سے لوگ کٹھے ہو جاتے تو اس پروٹیسٹ کا شانتی پوروک کیا اور میری سبھی جو سیول سوسائیٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے اور شانتی پوروک دھنسے ہماچل پردیش پہلے بھی تھا آگے بھی رہے گا اور یہی ہماری سب سے بڑی وشیشتہ ہے ہماچل پردیش کے کہ یہاں سوہارد ہمیشہ بنا رہتا ہے دھنے بات دیکھئے ایسا ہے کہ ہماچل میں اچھا محول بنا کر رکھنا شانتی پریہ محول بنا کر رکھنا یہ ہم سب کا دائت وہ بنتا ہے جس میں سماج کے سب لوگ بھی آتے ہیں سرکار بھی آتی ہے اور سارے راجنیتک دل بھی آتے ہیں تو میرا سب سے یہ نمبر نویدن ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک سب جوڈیس مسئلہ ہے جو منسپل کمیشنر کے کوٹ میں لگا ہوا ہے اور اوید کنسٹرکشن کا مسئلہ ہے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ اس کو راجنیتک طول دینے کی آوشکتہ نہیں ہے ہم سب کی بھاوناوں کی قدر کرتے ہیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہماچل میں دھرمان ترنگ کا قانون کانگریس پارٹی کی سرکار ہی لے کر آئی تھی اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں اور ہماچل میں جتنے بھی مندروں کا نرمان ہوا ہے وہ بھی عدیتر کانگریس پارٹی کی سرکار کے سمیے میں ہی اس میں بجٹ دیا گیا ہے تو میں سب سے یہ بھی نمبر اپیل کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے ہماری شانتی پردیش کے اندر اس کے اوپر ایک پرشنچن لگتا ہے اور جیسا میں نے کل بھی کہا تھا اور ویدھان صاحبہ میں اپنے میں نے ابھی بھاشن میں بھی کہا کہ ہم جو بھی کارروائی سرکار کرے گی وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کرے گی یہاں پہ سمیدھان اور مینسپل ایکٹ جو ہے اس کے دائرے میں رہ کر کارروائی کی جائے گی اس لیے میرا سب سے یہ نویدن ہے کہ پردیش میں جو واتورن ہے جو محول ہے اس کو شانتی پریہ بنا کے رکھیں